لائن سٹاف کو سیفٹی کی فراہمی کے لیے دارہ ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں لائن سٹاف بغیر سیفٹی لائن میں کام کرنے سے گریز کریں سڈیو کیکسو آپریشن سبڈوین ہر نائی اتاولہ بنگل زئی کا کہنا ہے کیکسو لائن سٹاف کو سیفٹی کی اوزار کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں کیکسو میں لائن سٹاف ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لائن سٹاف بغیر سیفٹی لائن پر کام کرنے سے گریز کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے کیس کوپریشن سبڈوین کے آفیس میں لائن سٹاف میں سیفٹی اوزار کی تقسیم کرنے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیس موقع پر وابڈا ہائیڈرو یونین سبڈوین ہرنائی کے چیئر میں سید ندیم شاہ وادیگر احتداران بھی موجود تھے ایسیو تاولہ بنگلدئی نے کہا لائن سٹاف کے سیفٹی کے لیے ادارے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں لائن سٹاف کو چاہیے وہ لائن پر کام کرنے سے قبل اپنے سیفٹی کو یقینی بنائیں بغیر سیفٹی کے لائن پر کام کرنے خودکشی کے مترادف ہے انہوں نے کہا بغیر سیفٹی کے لائن پر کام کرنے والے لائن سٹاف کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی کریں گے انہوں نے کہا ادارے کی ہمیشہ کوشش ہے کہ وہ لائن سٹاف کی سیفٹی انہیں تمام اوزار کی فرامی کو یقینی بنایا جا سکے خبر شامل کرتے ہیں دھارا مالا سے جہاں سستہ سہولت بازار صرف فیلیکسوں تک محدود ہے نہ اشیاء پورو نوش نظر آتی ہیں نہ انتظامیہ کے اہلکار لاکھوں نفوس پر مشتمل آبادی کے لیے صرف 25 تھیلی آٹا دستیاب ہوتا ہے وہ بھی منپسند لوگوں کو بیش دیا جاتا ہے سہولت بازار میں ایک سبزی کی لیڑی اور ایک چکن شاب جن پر قیمتیں شہر کی دیگر دکانوں سے بھی زیادہ ہیں شہریوں نے سیٹی پریس کلپ دھارا مالا سے بات کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ سہولت بازار میں سستی اور میاری اشیاء خور و نوش کی فراہمی یقینی بنائی جائے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ ڈھارا نیوز ڈسٹرک ریپورٹر لیا ملک سیف اللہ دومر سے تحصیل کروڑ سے سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی انام الحق ایڈوکیٹی انتقال کر گئے ان کا نماز جنازہ آج شام پانچ بجے چک نمبر دو سو اٹھارا فتح پور میں ادھا کی جائے گی اینا لیلہ و اینا اللہ راجعون ناظرین بڑی غم کی خبر پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ہولڈر انام الحق اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے مرہوم کا نماز جنازہ پانچ بجے فتح پور چک نمبر دو سو اٹھارا میں ادھا کی جائے گی یاد رہے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاوال بھٹو کی دورہ لیا کروڑ پر اتنام الحق کی تعریفیں کرتے رہے آج وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں جیسے محمد عارف ترین کی ریپورٹ تحریک انصاف زلہ ہرنائی کے زلعی صدر صدان ترین نے کہا گورنر بلوچستان سے یہ ظہور آقا سے گورنر ہاؤس میں تحریک انصاف زلہ ہرنائی کے عددداروں پر مشتمل وفت نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی وقت میں زلعی جنرل سیکٹری محمد عبین ایڈیشنال جنرل سیکٹری ملک سلطان محمد جائنٹ سیکٹری حاجی خدایداد خان نیازی ڈیپٹی جنرل سیکٹری کاہرشاہ سپورٹ سیکٹری زاکر خان اور محمد قاسم شامل تھے انہوں نے کہا طریقہ انصاف زلہ ہرنائی کے وقت نے گورنر بلوچستان کو کرو کوئٹا ہرنائی سنجابی قومی شہروں پر کنٹریکٹر کی جانب سے تعمیراتی کام شروع نہ ہونے اور زلہ ہرنائی کے عوام میں پائی جانے والے تشویش تحفظات سے اگاہ کیا اس کے علاوہ ہرنائی سے سی بی روڈ کی تعمیر کے حوالے سے گورنر سے بات کی زلہ ہرنائی میں یونیورسٹی کیمپس کی منظوری کی درخواست کی زلہ ہرنائی اوورلوڈنگ کی وجہ سے ٹرانس فارمرز کی کمی کے حوالے سے آگاہ کیا گورنر بلوچستان سے یہ ظہور آگاہ نے کہا ہرنائی کے تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے بلکہ پورے بلوچستان کی عوام کے مسائل میں ہائل رکافٹیں ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں گورنر بلوچستان نے زلہ ہرنائی میں یونیورسٹی کیمپس کی منظوری کی حوالے سے کہا لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد ہرنائی میں یونیورسٹی کیمپس کی حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے بیجری ٹرانس فارمرز کی کمی کی حوالے سے گورنر بلوچستان نے کہا آئینی طریقہ کار کے مطابق پرپوزل بنا کر زلہ ہرنائی کے بلوچستان کے دیگر اصلاح میں ہر محکمے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدام اٹھائیں گے تحریک انصاف کی زلہ صدر صدام تارین وزلہ کابینہ نے گورنر بلوچستان کو زلہ ہرنائی کا دورہ کرنے کی دعوت دی گورنر نے دورہ ہرنائی کی دعوت قبول کرتے ہوئے جلد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہرنائی سے محمد عارف ترین کی رپورٹ جمعیت علمہ اسلام کے زلہ ترجمان مفتی عبدالسامت سعاد نے کہا زلہ بھر میں معروف اور پسندیدہ پیکنگ پوائنٹ پریجشمہ روڈ ارسا تین ماہ کے اندر اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے پانی کا ایک کطرہ گرتا ہے روڈ پر جانا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ یہ روڈ انتھائی احمد کا حامل ہے اس روڈ کے تحت سبزیات سے سرشار ایک سو بچاس گھرانہ پر مشتمل کلی اربوز پیکنک پوائنٹ پریجشمہ کلیزاوی اور کوچینہ واقعہ ہیں جبکہ افسی جوانوں کے کئی ہفاظتی چوکیاں بھی اس روڈ پر واقعہ ہیں جے یو آئی کے ازلائی ترجمان میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ بی اینڈ آر سے کروڑ اسی لاکھ روپے کی انتہائی کم فاصلے کی یہ سڑک نقابل استعمال ہو چکی ہے کئی مرتبہ بڑی گاڑی ہیں اس میں دھانس کر پھنس چکی ہیں انہوں نے مزید کہا جمعیت علمہ اسلام وزیر علیہ بلوجستان سیکٹری روڈ بی اینڈ آر کوئٹا چیف انجینئر سر بی رویان زونزی لاہر نائی چیف سیکٹری بلوجستان گورنر بلوجستان ڈیپٹی کمیشنر ہر نائی اسسسٹن کمیشنر ہر نائی سے مطالبہ کیا وہ سب انجینئر نجیب ساسولی اور ٹھیکے دار کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے روڈ پر دوبارہ کام کروائیں اب رکھ کرتے ہیں ڈیپالپور کا پریس کلپ انجمن صحافیوں کے ذریعہ تمام سینئر صحافی الہاج آتاو رحمان تحر لکھوی کا تازیتی ریفرنس اور صحافی مرزا محمد ارشد فریدی کی چھٹی برسی کی حوالے سے تقریب کا این اقاد تقریب میں فقر سادات الہاج سیند محمد زاہد ممبر زلی ایمن کمیٹی اوکارا زفر اللہ کامر لکھوی بانی رکھن دیپالپور پریس کلپ انجمن صحافیوں علامہ محمد اسکر مرکزی سیکٹری جنرل ریجنل جنرلیس پاکستان آبید حسین مغل ممبر سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی و صدر دیپالپور پریس کلپ انجمن صحافیوں حاجی محمد شفاق چودری صدر ستگرہ پریس کلپ رائے انداد حسین تبصوم سینئر صحافی الفانوید زلی سیکٹری جنرل آریو جے اوکارا چودی سجاد حسین زلی صدر آریو جے اوکارا رائے خالد سرور رانہ علی رزا صدر نیشنل پریس کلپ دیپالپور سینئر صحافی میاں امام دین سرپرستے آلہ الیکٹرانک میڈیا چودی مجاہد محمود سینئر نائب صدر عبدالعزیز محمود نائب صدر ڈاپٹر محمد ناصیر زلی سینئر وائس ٹیئرمن ریجنل یونین آف جنلسٹ روکارا مرزا فاروق احمد صندر دیگر افراد نیکسی تعداد میں شرکت کی تقریب کے اختتام پر مرہومین کے لئے دعا کی گئی ریپورٹ چودی مجاہد محمود بیورچیف پنجاب اٹھارانی کنٹونمنٹ الیکشن وارڈ نمبر نو ہوای فائرنگ ساد عزیز کی ادائیت پر ہوای فائرنگ کرنے والوں کے گرشک انجاز سخت تھانا ڈیفینس سیٹی پولیس کے کاروائی وارڈ نمبر نو میں الیکشن جتنے کی خوشی میں ہوای فائرنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ملزم عمر اور عمران نے الیکشن جتنے پر وقاس اسلم بھٹی کے دیرے پر ہوای فائرنگ کی تھی ملزمان کی ہوای فائرنگ کی فوٹیج سامنے آنے پر ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے پیسٹل پامپ ایکشن اور گولیاں برامت کی گئی الیکشن ڈے پر ہوای فائرنگ سمیت لڑوازی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کی گئی ہیں ملزمان کاروائی ڈے پر ہوای فائرنگ سانسوں موسیقی